ریاست تلنگانہ وہ زلک کے اساتیزہ نے اسمبلی کا گھراؤ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے حکومت کو سرکاری سکول میں بہتر سہولیات کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا اساتیزہ کا کہنا تھا کہ سکول میں کوئی سہولیات نہیں ہیں انہیں بچوں کو پڑھنے کیلئے کتابیں نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں پینے کا صاف پانی فراہم کیا جا رہا اس کے علاوہ انہوں نے کئی اور مسائل بھی بتائی ہیں اس سلسلے میں انہوں نے احتجاج کیا بعد ازہ اس دوران پولیس نے کئی افراد کو گرفتار کر لیا سے اچھی تعلیم حاصل کرنے گا سے ہم یو ایس پیسی کے طرف تہت ہم آج اسیملی کو گہراؤ کرنے کے آس سے آج ہیدرالات حد جلے سے پہنچے ہیں اس لیے کہ ہمارے سی ایم صاحب بانگارو تلنگانا بولے لیکن آج تک ایجوگیشن کے اوپر ان کا کچھ بھی وہ نہیں ہو رہا ایجوگیشن کا برجیٹ روک دیئے ہیں سکولوں میں زیرو برجیٹ کر دے کے سکولوں کو پورے کو چاک پیس لیے سرکا کر دیئے ہیں اس لیے کہ آج ہمارے سی ایم صاحب کسی حال میں ٹرانسفر اور پرموشن دیتے بھی ہے اور سکولوں میں ٹیچر پوچٹوں کو فیل کرتے بھی ہے اور آٹینڈر کو سکیونڈر کو دیتے بھی ہے سکولوں میں کتاباں پوری طرح سے سپلائی کر کر گورنمنٹ ایجوگیشن کو کسی حال میں ڈیولپ کرنے کے آسے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں میں آسیفاد کمرانبیم آسیفاد جلیہ سے دیسٹرک پرسیڈنٹ عبدالخمار بور حکومت سارے سکولوں کی بربادی کا ریزن بن چکا ہے کہیں سوڈنٹس کے کتاب نہیں ہے اب تک یونی فارم نہیں پہنچے ہیں اب تک سوڈنٹس کے لیے کسی طرح کی فیسلیٹی پروائیڈ نہیں کی گئی ہے اور سکیونڈرز بھی نہیں انتظام کیا گیا ہے مارڈل سکول کے ٹیچرز کی بھی اور تبادلیں نہیں ہیں اور ٹیچرز پرموشنز اور ٹرانسفرز کے لیے کہیں سالوں سے انتظار کر رہے ہیں اور ٹیچرز کی انتظاری اور بے سبرکہ اور کسی طرح کا بھی کوئی گورنمنٹ کو کوئی اندازہ نہیں ہے آج سارے عام کے ٹیچرز روڑ پر آ کر مارڈلی